بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کا لائٹس ٹی وی پولیس نے اپنی مدعیت میں یعنی خود ہی کمپلیننٹ بن گئے اور ایف آئی آر درج کر لیا آفتر سپریم کورٹ کے آرڈر پر مگر سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی مدعیت میں اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرو سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کیوں درج کیا کیا اس واقعے کا کوئی متاثرہ مدعی نہیں تھا کیا اس واقعے کا کوئی اپنا کمپلیننٹ نہیں تھا کیا عمران خان خود اس کے مدعی نہیں ہے کیا وہ جو شہید ہوا شخص کیا اس کی بی بی مدعی نہیں بن سکتی تھی کیا جو تیرہ لوگ زخمی ہوئے جو تیرہ پی ٹی آئی کے ورکرز زخمی ہوئے کیا وہ مدعی نہیں بن سکتے تھے اینی ہاؤ چونکہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا تھا اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت سپریم کورٹ چلی گئی اور وہاں سے ایک آرڈر ایشو کروایا اپنا مدعیان کیا اور ایک آرڈر ایشو کروایا کہ پولیس کو تاقید کی جائے کہ وہ ایف آئی آر درج کریں لیکن ان کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ پولیس اپنی ہی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کر لے گی میرا بحثیت قانون کے طالب علم کی قانونی طالب علم کی اس وقت بھی ایک ایڈوائس تھا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں جانے کے بجائے یہ دیسٹیک انسیشن جج کے پاس سپائیس ایک اپلیکیشن ایک موڈ کر کے مکمل اس میں ان ڈیٹیل لکھ کر ایف آئی آر قطوائے جا سکتا تھا یعنی میری اس وقت بھی ایک لیگل ایڈوائس تھی لیگل اوپینیم تھی کہ یہ کیس سپریم کورٹ کا نہیں ہے بلکہ یہ دیسٹیک انسیشن کورٹ کا ہے اور سپریم کورٹ کے بھی جسٹس یہیہ نے بھی یہی بات کی اختلافی نوٹ دیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا نہیں ہے اس کے لیے جانا پڑے گا نیچے کورٹ میں چونکہ ایک پروسس ہے قانون قانونی ایک پروسس ہے ہمارے اس دنیا کا کہ سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری یعنی قدم با قدم آگے بڑھاؤ اور اپنے تارگٹ تک اپنے منزل تک پہنچو اپنے مراد تک پہنچو انہی نے تو اپنی مدعیت میں یہ فائی آر درج کر لیا یعنی سیکشن وان فیپٹی فور سی آر پی سی کی اس نے مداخلت کی سیکشن وان فیپٹی فور یہ کہت سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ مدعی اگر آئے کمپلین کروانے جو بھی ان کا کمپلین ہے اس کو ہو بہو درج کر لو اور اگر مدعی پڑھا لکھا نہ ہو سمجھ سننے اور سمجھنے والا خود لکھنے لکھنا سکتا ہو اور اب اس کے لیے کیا خود اگر نہ کمپلین لکھ سکتا ہو تو پولیس کا جو وہاں ایسے چو ہو یا جو ایف آئی آر درج کرتا ہے عام طور پر ایکسپیکٹر سب ایکسپیکٹر درج کرتے ہیں بلکہ عام طور پر چھوٹے ہی اہل کار درج کرتے ہیں تو وہ جو کمپلیننٹ بولے جو مدعی بولے اس کو ہو بہو لکھو اس کے بعد وہ لکھا ہوا پڑھ کر سناو مدعی کو جب مدعی اس مطمئن ہو جائے تو مدعی کا ایف آئی آر میں اور ڈائیڈی میں سائن کرواؤ اور سائن کرواؤ کر کے اس کو ایف آئی آر کی شکل بنا دو بن جائے گا یہ ہے سیکشن فیپٹی فور سی آر پی سی مگر انفورچنٹلی ایسا نہیں ہوا کیا ہوا چار دن تک یوں ہی یہ کیس کھٹائی کا شکار رہا التوا کا شکار رہا آخر میں سپریم کورٹ میں جو پی ٹی آئی کے عالی ذمہ داران گئے وہاں جا کر کے آرڈر وہاں سے ایشو کروایا تب چار دن کے بعد آئی جی کے حکم پر ایف آئی آر درج ہوا سوال یہی ہے کہ اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہی کوئی واقعہ ہو اسی وقت ایف آئی آر درج کروانا چاہیے ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یعنی پہلا پہلا جو بھی واقعہ ہو اسی وقت جو ریپورٹ درج کیا جائے اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں قانون کی زبان میں تو نتیجہ کیا ہوا ہوگا اگر دیر سے کیا جائے کہ اس کے گواہان ختم کو ادھر ادھر دسپرس کر دیا جاتا ہے اگر مالا فائد انٹینشن ہو اس کی جو شہادتیں ہوتی ہیں یعنی ایویڈنس جو ہوتی ہیں اس کو دسپیر کر دیا جاتا ہے خون کو صاف کر دیا جائے گا جیسا کہ ہوا اس وقت کون سا بندوق کون سا گن استعمال ہوا اس کے گن کے خول کون کون سے تھے ان سبوں کو دسپیر کیا جا سکتا ہے اگر مالا فائد یعنی بدنیتی ہو اگر چاہے چھپانا تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ مردرر شوٹر کرمنل جو یہ کرائم سرزد جس سے ہوئی جس نے کرائم کیا اس کو بچانے کے لیے بھی دیر سے اف آئی آر درج کیا جاتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں انفورچنٹلی رواج ہے یہ تو چونکہ عمران خان کا معاملہ تھا تو چرچہ عام ہوا یہ چونکہ بڑے لوگوں کا معاملہ تھا اس لیے یہ بات عام ہوئی ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے میری اپنی ایکسپیرینس یہی بتلاتی ہے اینی ہاؤ عمران خان وزیر آباد میں یہ واقعہ ہوا اب جا کر جب پولیس نے اپنی مدعیت میں اف آئی آر درج کیا تو پی ٹی آئی کی انصاف لائل فورم جو ان کی لیگل فورم ہے وہ پھر وزیر آباد کے دسٹیک انسیشن کو دسٹیک انسیشن کی عدالت میں گئے اور بائیس ایک اپلیکیشن لے کر کے گئے چونکہ اگر کوئی پولیس والا کوئی تھانا اگر اف آئی آر درج نہ کرے تو متاثرہ افراد جو مدعی ہے وہ چاہے اس پر اس کو ایک قانون نے حق دیا ہے کہ وہ میجسٹریٹ کے کوٹ میں جائے یعنی دسٹیک انسیشن جج کے پاس جائے ایک اپلیکیشن لے کر کے کہ پولیس میری بات نہیں سن رہی ہے جو ہم لکھوانا چاہتے ہیں وہ نہیں لکھ رہے ہیں اپنے مرضی کا راگ ناپ رہے ہیں تو بائی سے کہ یہ اپلیکیشن موف کیا وزیر آباد کے سیشن کوٹ میں کہ یہ صحیح صحیح اف آئی آر درج کیا جائے اس کی ایک درخواست ان کی لیگل فورم نے پی ٹی آئی کی لیگل فورم نے جمع کروایا کوٹ میں اور عمران خان پر حملے کے خلاف انتراج مقدمہ کے لیے عدالت میں بائی سے کے تحت درخواست دائر کی پی ٹی آئی کے جو چیئرمن ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان پر جو جمرات کے دن قاتل لنا جان لیوا حملہ ہوا تھا اس کے خلاف اس کے خلاف اب جا کر کے بہت اتنے دنوں کے بعد جا کر کے یہ سیشن کوٹ کے عدالت میں ایک درخواست بائیس اے کے تحت دائر کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح طریقہ ہے یعنی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انصاف کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے درخواست میں پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے جانب سے وزیر آباد کے ڈسٹریک انسیشن جج جسٹریک انسیشن کوٹ میں دائر کی گئی جس میں موقف یہ یہ موقف اختیار کیا گیا یہ بات لائی گئی کہ لانگ مارچ کے دوران امران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں ایک آدمی شہید ہوا جو بچارے کا بھی کیا حال ہے وہ ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل اس کی فیملی کے بارے میں بھی بت لائیں گے آپ ہماری چینل سے جورے رہیے مجزید بھی اگر معلومات چاہتے ہیں تو ہمارا ایک ویب سائیڈ ہے legalrights.org آپ اگر اس پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری قانونی اور سیاسی اور سماجی ایشیوز پر کولومز ملیں گے حقیقت پر مبنی قانون اور کومن سینس پر مبنی اس میں کولومز ملیں گے اس ویب سائیڈ پر پٹی آئی کے جو ویڈز فوروم والے وہاں گئے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ پولیس کو پولیس کو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی تھی مگر اس پر قانونی کاروائی صحیح قانونی کاروائی یعنی وان سیپٹی فور سیار پی سی کے مکمل اصول کے تحت کام نہیں کیا مقدمہ ہی درج نہیں کیا اور اگر کیا تو بھی اپنی مدعیت میں خواہ وہ عام آدمی کرے یا خاص کرے غیر قانونی یہ عمل ہے جب مدعی موجود ہے جب کمپلیننٹ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اور اس کی طرف سے درخواست گزار بنے درخواست گزار عمران خان ہے درخواست گزار جو تیرہ بندد لوگ ہیں تیرہ جو زخمی ہوئے ہیں لوگ وہ خود ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا نا موت ذاتی طور پر چار گولیاں لگی عمران خان کے ٹانگ پر اللہ نے ان کو بچا لیا اگر وہی چیز بے نظیر کی طرح اللہ نہ کرے اگر سر پر لگتا تو کیا حال ہوتا آج جانے والا چلا جاتا جیسے بے نظیر گئی چلی گئی بیچاری مرحومہ اسی طرح آہنگا آنے والے لوگ بھی چلے جائیں گے لیکن قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو انصاف سب کیلئے ایک جیسا ہو عدالتی نظام اور عدالت سے نکلا ہوا انصاف سب کیلئے ایک جیسا ہو وہ ملک اور معاشرہ ترقی کرتا ہے جو پی ٹی آئی کے رہنمہ لوئیس فورم کے رہنمہ جب پوچھے عدالت میں انہوں نے سیشن جج سے استعداد کی درخواست کی اسی بائیس ایک اتہت زبانی کلامی نہیں ہوتا ہے ناظرین بائیس ایک اتہت جو درخواست سبمیت کی اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمہ صحیح صحیح درج کیا جائے جیسا کہ مدعی چاہتے ہیں جیسا کہ کمپلیننٹ چاہتے ہیں جیسا کہ درخواست گزار چاہتا ہے ایسے ہی حقوق و فرائض قانون سے آگئی ایسے ہی قانون سے آگئی کہ ویڈیو کے لیے آپ ہماری چینل سے جنے رہیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بروقت پہنچتی رہے اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال لکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ